سلام دکوم دوستو خیال میں ممید کرتا ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے آپ نے میں نے بجیس کی بیڈنگ پروغیس دیکھری ہوگی میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی ابھی میں تھوڑی در پہلے پہلے پھر بجیس کو دہنا دا رہا تھا اور میں نے پانی ان کو چینج کی ہے میں نے بجیس کی کیلونی میں ایک چیز دیکھری ہے آپ یہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں یہ بجی ہے بجی کا ٹھیک ہے آپ کو بھی میں کھول کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہی بجی کا چک ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہوا ہے اس کی حالت دیکھیں کیا ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو یہ دیکھیں اس کو بالکل مار دیا انہوں نے کھا گیا ہے بلکہ یہ دیکھیں اس کا یہ سار ہے اس کی آنکھیں دیکھیں یہ آنکھیں اور یہ دیکھیں اس کا مو دیکھیں آنکھیں بھی ہیں جو بالکل اندر سے کھائی گئے ہیں یہ دیکھیں اس کی گردن دیکھیں کتنی پتلی کر گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی فیمیل جو تھی کھا رہی تھی اور یہ کسی اور بجی نے نہیں کھایا بلکہ جو فیمیل جس کا یہ چک تھا اسی نے خود ہی اپنے بچے کو کھایا ہے یہ دیکھیں دیکھیں اس کو بالکل اندر سے کھا گئی ہوئی ہے تو کہیں یہ کافی دیر سے باہر آیا ہوا تو مٹی سے تو اس کی ماں نے خود ہی نا اس کو کھانا شروع کر دیا بچے کو ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو خود ہی کھا جائی ہے دیکھیں پھر میں دانا ڈالنے آیا تھا تو میں دیکھا تھا باہر آیا ہوا تھا مٹکی کے کافی دنوں سے باہر آیا تھا کیونکہ یہ بڑھا چکا ہوا ہے تو میں اس کو پھر مٹکی کے اندر دال گیا جب میں دانا ڈالنے کے لیے آیا تو یہ فیمیل جو تھی اس کی یعنی جو ماں تھی اس بچے کی وہ اس کو کھا رہی تھی جو باقی بچے سی بچے ہیں وہ بی اس کے پاس آگیا اور وہ بھی کھانا ککش کر رہا ہوں گے اگر میں نے جلدی سے اس کو پکڑ لیا اگر بچے کو باہر نکالیا جو کہ مر چکا تھا تو میں نے کہہ شاید زندہ ہوا لیکن جب میں نے دیان کیا کہ اس کو بلکل کھا لیا ہوا تھا یعنی کہ اس کی گردن تک وہ بھی کھالی ہوئی اس کے اوپر جو گوش تھا سارا کچھ کھالی اندرشت آیا بلکل تو میں نے جلدی سے اس کو باہر نکال لیا کہ ان دوسرے اگر بجیس کو عادت نگ پڑھ جائے یعنی کہ وہ بھی اسی طرح باقی بچوں کو اور باقی بجیس کو کھانا نگ ساتھ کر دیں یا بہت عجیب تی بات ہے نسے تو جب میں نے اس فیمل کو دیکھا تو اس کی چونچ جو تھی اور یہاں سے کھون سے بڑھا ہوا تھا یعنی کہ کھون لگا ہوا تھا ابھی تازہ تازہ یعنی کہ یہ بھی کھا رہی تھی ہے ابھی بھی کھا رہی تھی جب میں نے اس کو دیکھا ہے بچہ عادے سے بھی زیادہ چھایا ہوا تھا تو میں نے اس کو باہر نکال دیا اگر میں اس میں اسے ٹائم کے نات ورمین ترت خانتوں کا جا کہ میں نے بھی کھنا Even션 سے پڑھیا تھا بچہ خوایا جانا ہے اس کی یعنی کہ ابھی بالکل آپ اس کے اوپر سے کھا ہے بالکل رہی ترج Lightning یہ جو سامنے فیمل بیٹھی ہے ترجمہ اس نے اپنے بچہ کھایا ہے ابھی اس مٹکی میں اس ابھی کارٹ آؤ بی بچہ ہے آپ یہ دیکھیں اور یہ بھی ماشیلا سے کافی بڑا ہوتکا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کافی بڑا بچہ ہے تو یہ جو بھی اس کو اس نے کھایا یہ بھی اتنا ہی تھا تو یار مجھے تو ہی تینسل ہوڑی کہ کہ انہی اس کو بھی نہ کھا جائے بیس میرے لیے یہ نئی بات تو نہیں ہے کیونکہ پچھے مانچ تب بھی ایک فیمیل تھی جو کہ اپنے بچے کھوڑی کھا جاتی تھی یعنی کہ جیسے ہی نکلتے تھے تھوڑے سے بڑے ہوتے تھے ایک دو ہفتے کے ہوتے تھے تو وہ خود ہی اپنے بچے کھا جاتی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی رہی انہیں مسئلہ کیا مجھے لیکن یہ شاید یہ وائٹامین کی کمی ہے کیونکہ ایک ماں جو اپنے بچے کو خود ہی کھا جائے تو کتنی عجیب سی بات ہے ویسے میں انہیں ان کی دائیٹ کا بہت ہی خیال رکھتا ہوں یعنی کہ باجرا وغیرہ 24 گھنٹے ہوتا ہے ابھی بھی شاید ابھی تھوڑے دری ہوئے ہوئے کہ رواجہ ختم ہو آگا یہ بھی نہیں ہم کیسے تھے کہ اسے بھوپ لگیو تھے جو اس نے اپنے بچے کھا لیا اتنی عجیب سی بات ہے کیا پتہ یہ وائٹامین کی کمی وغیرہ ہوئی ہے کچھ اور مسئلہ مجھ تو کچھ سمجھ نہیں آئی رہی کہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے یعنی کہ کچھ حضر آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں تو آپ مجھے زون بتائیں گے کومنٹس میں تقریبا شاید ایک مہینہ ہو چکا ہے میں نے وائٹامین نہیں ڈالے انہیں کیونکہ ختم ہو گئے اور مجھے مل نتر ہے جس کمٹی کے میں ڈالتا ہوں تو اس لئے میں نے انہیں نہیں ڈالا اور میں بیزی تھا تو میں بھول گیا تھا کہ وائٹامین بھی انہیں ڈال لیں حالانکہ میں انہیں ڈائیٹ بھی بہت اچھی دیتا ہوں مکس باجرا انہیں دیتا ہوں ہفتے میں میں تین سے چار دفعہ پالک ضرور دے نہیں ہوتی تھی چاہے گرمی ہو یا سردی ہو انہیں ہونٰہ کا ختم میں مکس بگیا ہے میں نے سکتے میں میں سکتے ہیں میں انہیں ڈال تو کھانے میں ہوتوں مجھے نہیں سمجھ وجہ کیوں کہ کچھ نے چھلی اورکہ کیک场 کہ اورکہ پکہ نہیں ہوتے وہ ڈالوں نے امیート فائٹامین dochوعی سی کمیہ تو نہیں ہوتی انہیں Elis legislatureyo آپانیں کھانے پرندے یہ رہے ہیں اور انہیں اور پوری音 hastیScript اپرندے پرندہ کاش رہ آبی مجھے تکیے آپ جیخویں آحمامرہ کھانے والی بحب Sing baby گوشت کھا رہا ہے اتنا عجیب سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے وائٹیمنز کی کمی تو ہوگی تو اس کو دائیے تو انہیں گوشت کھانا شروع ہو جائیں عجیب سی بات ہے یہ دیکھیں نا پچھلے منت جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فیمیل نے اپنے بچے خود ہی کھا لیا تھا لیکن اسے تین چار بچے سے اور ایک دو ہوتے سے کچھ ایک دو ہوتے کے سے کچھ ایک مہینے کا بھی ہو چکے تو اس نے بھی تب ہی سی طرح اپنے بچے کھا لیا یہ والی جو فیمیل سامنے بیٹھی ہوئی ہے نا یہ والی یہ پیر جو ہے اس فیمیل نے بھی اپنے بچے کھا لیا تھے پچھلے میں انہیں اور اس نے پھر اگلے کیے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی مٹکی کے اندر چلی گئی ہے تو پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں اپنے بچے خود ہی کھائی جا رہے ہیں یار میں تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوگی کیونکہ میں نے پہلے تھا پریشان کی سیچویشن دیکھی ہے کہیں میں نے آج تک نہیں سنا یا کسی یوٹیوب پر چینل پر کسی نہیں دیکھا کہ کسی برڈ نے کسی پرندیں جو بھاجرہ ویڈا کھاتا ہے دانہ ویڈا کھاتا ہے اور پھر بچے اور گوشت کھا جائے بہت عجیب سی ویسے بات ہے یعنی ایک فیمیل جو پہلے ہی کھاتی تھی اپنے بچے اور ایک جو اب یہ بھی کھانا سٹارٹ کر رہا ہے چھوڑیں اس بات کو بہت عجیب سی ویڈا سیچویشن ہے اگر آپ کو سمجھا رہی ہے یعنی کچھ پتہ چل رہا ہے تو آپ مجھے ضرور کومیٹس میں بتائیے گا کہ میں کیا کروں تو آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتا پیارا سا بچہ ہے بجیز کا یہ بھی میں نے اس کی ویڈیو بنایئی تھی جب یہ ایک میں سے حیچ ہو رہا تھا دیکھیں ماشلز کتنا بڑا ہو چکا ہے پہی دو تین دن کا ہے اور فیمیل جو ہے بھی اس کو فیڈ کروا رہی تھی یہ دیکھیں اور میل جو ہے اوپر بیٹھا ہوئے جو کہ فیمیل کو فیڈ کروا رہا ہے جو دیکھیں یہ دیکھیں کہ فیمیل کو فیڈ کروا رہا ہے میل اور پھر جو فیمیل ہے وہ پھر آگے سے فیڈ کروا رہا ہے اپنے بچے کو تو اسی طرح جو بجیز کی فیمیل اس نے بھی گوشت کھا لیا ہے اپنے بچے کھا تو اس کی بوڈی میں انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے جس سے یہ مر بھی سکتے ہیں کچھ بھی اور سے ہو سکتے ہیں اس سے میں انٹی بائیوٹکز وغیرہ دیتا ہوں کی تاکہ یہ بچ سکے اس کے بوڈی میں جراثین وغیرہ پیدا نہ ہو کیونکہ یہ جو فرندہ گوشت نہیں کھاتا یعنی بادرہ وغیرہ کھاتا ہے اگر وہ گوشت کھا لیا تو اس کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو اس کی بوڈی میں اس سے پہلے کہ جراثین وغیرہ پھیلیں اور یہاں پہ کچھ اور اور اس سے اس سے پہلے میں اس کو دوائی دے دوں انٹی بائیوٹکز وغیرہ تو میں اپنی ویڈیو کو یہاں پہ ہی انڈ کرتا ہوں